اللہ کا احسان ہے پیارا یہ رمضان ہے ہر مومن کی شان ہے پیارا یہ رمضان ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ موزز ناظرین اکرام امید ہے آپ بخیر و آفیت ہوں گے جیسا کہ چند ایام کے بعد ہمارے اور آپ کے بیچ میں رمضان المبارک کا پیارا مہینہ نورانی مہینہ مغفرت اور بخشش کا مہینہ رحمت اور برکت کا مہینہ جلوہ فگر ہونے والا ہے تشریف لانے والا ہے ہمیں اس کا استقبال کرنا چاہیے اور یہ استقبال صرف ہم اپنی طرف سے نہیں بلکہ ہمارے آقا و مولا سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کا استقبال کیا کرتے تھے چنانچہ روایتوں میں ہے کہ جب رمضان شریف کا مہینہ قریب آتا تو میرے آقا اپنے اصحاب کے بھی تشریف لاتے اور تشریف لانے کے بعد اپنے اصحاب سے فرماتے اے میرے صحابہ کون ہے جو تمہارا استقبال کرنے والا ہے کون ہے جس کی تم استقبال کرنے والے ہو صحابہ اکرام یہ سن کر کے حیرت میں پڑھ جاتے میرے آقا کیا فرماتے ہیں چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو صحابی جلیل خلیفہ دوم نے حضور کی بارگاہ میں ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی وحی نازل ہونے والی ہے میرے آقا فرماتے ہیں نہیں انہوں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمیں دشمروں سے جنگ کرنی ہے آپ نے فرمایا نہیں پھر میرے آقا نے رشاد فرمایا کہ انقریب ہم پر رمضان المبارک کا مہینہ برکتوں کا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے ہم پر رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جلوہ بار ہونے والا ہے اس کی پہلی رات ایسی بابرکت ہے کہ پروردگارِ عالم اس پہلی رات میں تمام اہلِ قبلہ کی مغفرت فرما دیتا ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے اور روایتوں میں ہے کہ صحابے کرام جب رمضان شنیف کا مہینہ قریب ہوتا ماہ رمضان جیسے قریب ہوتا یعنی شابان ہی کے مہینے میں صحابے کرام فوراں بغیر کسی تاخیر کے صدقات و خیرات نکال کر کے غربہ مساکین اور حاجت مندوں میں تقسیم کر دیتے تاکہ یہ آنے والا جو رمضان کا مہینہ ہے ان پریشہ حال لوگوں کے لئے آسانیاں پیدا ہوں اور وہ پرسکون طریقے سے آسانی کے ساتھ رمضان کا مہینہ گزار سکیں اور اسی طریقے سے صحابے کرام کا یہ معمول ہوتا کہ وہ کسرت کے ساتھ تلاوت کرنے رکھتے نوافر کسرت کے ساتھ کرنے رکھتے کیونکہ آنے والا جو مہینہ ہے رمضان کا مہینہ ہے تاکہ اس مہینے میں بھی یہ عادت ہماری جاری رہے اور اس بابرکت والے مہینے میں ہر لمحہ جس مہینے میں اللہ بے حساب لوگوں کی مقصرت فرماتا ہے اس مہینے کے لمحات میں زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن عبادت ریاضت تقوی طہارت پرہزگاری کر سکے تو ہمیں بھی رمضان شریف کا استقبال کرنا چاہیے اور اپنے دل سے اپنے زبان سے اپنے جسم کے حریصے سے اس کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور صدقات و خیرات کرنا چاہیے درد پاک پڑھنی چاہیے اور ہر کارے خیر کرنا چاہیے تاکہ آنے والا مہینہ جب آ جائے تو ہم یہی عمل یہی کارے خیر جب رمضان کے مہینے میں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی کئی گناہ ہمیں عجر اتا فرمائے گا اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مقدس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت ریاضت کارے خیر کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کا احسان ہے پیارا یہ رمضان ہے ہر مومن کی شان ہے پیارا یہ رمضان ہے پیارا رمضان